وَبِمَا أَنِّي قَادِرِيُّ اَقُولْ عَدْرِكَ عَدْرِكَ جِيلَانِي وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرْكَاتُ اب چونکہ جب یہاں سے بھی سوالات آنے لگے تو اب تک تو میں اپنی معلومات اور نالج کے مطابق جو مطالعہ تھا اس سے میں جواب دے رہا تھا پھر میں نے حضور محدیثِ کبیر مددزلہ علی سے گفتگو کی اور یہ مسئلہ میں نے بتایا تو حضرت نے برجستہ یہی ارشاد فرمایا کہ ان کو یہ لفظ استعمال کرنا ہی نہیں چاہیے تھا حضرت نے یہی فرمایا کہ ان کو یہ لفظ استعمال کرنا ہی نہیں چاہیے تھا ان کو استعمال ہی کرنا تھا یہاں پر تو یہ لفظ استعمال کرتے کی جب انہوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے باغ فدق میں اپنا حصے کا مطالبہ فرمایا تو اس وقت رسول کائنا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا انہیں علم نہیں تھا تو اس سے جو ہے وہ خطہ کا کہیں سوالی نہیں پیدا ہوتا اور جو آپ فرما رہے ہیں بات تو بہت قرین قیاس ہے اور بہت زیادہ ذہن سے لگتی ہوئی ہے کہ خطہ اس وقت مانی جائے اور تسلیم کی جائے جبکی حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ نے بار بار اس کا مطالبہ کیا ہو اور اپنے مطالبے پر وہ عڑی رہی ہوں لیکن جیسے ہی انہوں نے آقای کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سنی ویسے ہی انہوں نے نہ قولاً مطالبہ کیا نہ عملاً مطالبہ کیا نہ اپنی اولاد میں کسی کو بھی اس مطالبے کے لیے آپ نے آئندہ برنگ اختر کیا بلکہ وہی سے آپ خاموش ہو گئیں تو اس لیے ظاہر ہے کہ یہاں خطہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو مسئلے کا سب سے بہتر حل یہی ہے کہ جلالی صاحب جو ہے وہ اپنے جمال کا یہاں پر اظہار کریں اور وہ حضرت خاتون جنت فاطبہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے اس کہہ ہوئے جملے سے وہ رجوع کر لیں اس سے جو ہے وہ پورا ماحول جو ہے وہ ایک گلدستے کے شکل اختیار کر جائے گا گلستان بن جائے گا ورنہ یہ آگ جو ہے جو زمینی آگ کہی جاتی ہے کہ جنگل کی آگ کی طرف پھیلتی ہے وہ اس سے بھی کہیں زیادہ جو ہے یہ خطرناک ثابت ہوگی اس لیے یہ ضروری ہے کہ جلالی صاحب جو اس معاملے میں رجوع کر لیں اور اس طرح کی لسانی غلطیاں یا یہ ہے کی زمجھانے میں بہت سے علماء سے اس طرح سے زبانی فسلن ہو جایا کرتی ہے تو اس لیے جو ہے وہ جلالی صاحب اگر یہی سے اپنے آپ کو ریبس کر لیں تو سارے معاملات یہی سے ریبس ہو جائیں گے اور سب کے سب ختم ہو جائیں گے تو بات تو بالکل اس سمجھ میں آ رہی ہے اس لیے یہاں پر جو ہے وہ بار بار اگر خطا کا ذکر کر رہے ہیں تب تو اب وہ خطا پر ہیں ایک وہ ہوتا ہے سب قتل اسانی کہ ایک مرتبہ یہ بات ہو گئی آئی گئی ختم ہو گئی لیکن اگر بار بار وہ ذکر کر رہے ہیں تب تو وہ خطا پر ہیں انہیں ایسی خطا نہیں کرنی چاہیے یہ معاملہ خاتونی جنت کا ہے